اسلام علیکم فرینڈز آج ہم سٹارٹ کریں گے ناول سنز اینڈ لورز اور اس کو لکھا ہے ڈی ایچ لارنس نے تو اس کی کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ انگلینڈ میں جو کاؤنٹی ہے نورٹنگم شائر اس کے اندر یہ سٹوری جو ہے یہ رنما ہوتی ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گارٹروٹ ایک لڑکی ہے جو کہ ایک کرسمس پارٹی پر اس کی ملاقات ہوتی ہے والٹر مارل سے اور یہ دونوں ایک دوسرے کو بڑا پسند کرنے لگ جاتے ہیں دونوں کے درمیان ایک بڑا ہی پیشنیٹ قسم کا ریلیشنشپ جو ہے وہ ڈیویلپ ہو جاتا ہے والٹر جو ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنی اصلیت نہیں بتاتا گارٹروٹ کو کہ وہ کیا کام کرتا ہے اور وہ اس کی آمدن کتنی ہے یہ تو دونوں کے درمیان اتنے زیادہ پیشنیٹ جذبات تھے کہ دونوں نے اس بات کی پروائی نہیں کی کہ شادی کے بعد ان کے کافی برے حالات ہونے والے تھے اب ہوا کچھ یوں جب ان کی شادی ہو گئی تو لڑکی جو تھی جو کہ گارٹروٹ کو یہ پتہ چلا کہ والٹر جو ہے اس نے جتنے بھی باتیں مجھ سے کہیں تھی شادی سے پہلے وہ ساری کی ساری جھوٹ ہیں یہ اصل میں ایک کوئلے کی کام کے اندر یہ کام کرتا ہے اور جس گھر میں یہ رہتا ہے وہ بھی اس کی ماں نے اس کو کرائے پہ دیا ہوا ہے یعنی اس کا اپنا گھر تک نہیں ہے اور یہ بڑی غربت کی حالت میں یہ زندگی گزار رہا تھا اور میں نے اس کے ساتھ شادی کر کے بہت بڑی غلطی کر دی ہے اور بات میں اس سے زیادہ برا یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جو والٹر ہے یہ الکوہلک بن جاتا ہے شراب پینا شروع کر دیتا ہے اور اپنی بیوی کے ساتھ بڑا ہی برا سلوک جو ہے وہ کرنا شروع کر دیتا ہے جو اس کی وائف ہے اس کی زندگی میں تھوڑا سا سکون تب آتا ہے جب اس کا پہلا بیٹا ویلیم پیدا ہوتا ہے ویلیم کے ساتھ گارٹروڈ کی اٹیچمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے ایون کے اگر ویلیم نے جہاں کہیں بھی جانا ہے مثال کے طور پر اگر گاؤں میں کوئی میلہ لگا ہے تو وہ اپنی ماں کو ساتھ لے کے جائے گا اگر اس نے باہر کھیلنے بھی جانا ہے اپنی ماں سے پوچھ کے جائے گا اپنی ماں کے ساتھ اس کی بہت زیادہ اٹیچمنٹ تھی اور یہی ایک بہت زیادہ کمفرٹ کا مقام تھا ایک بہت زیادہ سکون کی وجہ تھی اس کی ماں گارٹروڈ کی زندگی میں اب کچھ ہی عرصہ گزرتا ہے اور ان کی دوسری بچی جو ہے جس کا نام اینی ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے یہاں پر ہم یہ بات بھی ابھی ذہن میں رکھیں کہ ان دونوں کے جو تعلقات تھے وہ اتنے حد تک گارٹروڈ کے اور والٹر کے وہ خراب ہو گئے کہ دونوں کئی کئی دنوں تک آپس میں باتچیت بھی نہیں کیا کرتے تھے اور جو والٹر تھا وہ ایسا کیا کرتا کہ وہ اپنی ہی بیوی کے جو پر سے پیسے چورا لیتا اور وہ جاتا بار کے اوپر اور وہاں پر شراب پیتا اور اس کو کوئی فکر بھی نہیں تھی اپنی فیملی کے بارے میں تو یہ جو والٹر ہے جتنے بھی اس نے وعدے کیے تھے شادی سے پہلے جتنے بھی اس نے جتنے بھی امیدیں تھیں گارٹروڈ کو والٹر سے وہ ساری کی ساری ناکام ہو گئی ہیں اور ان کی شادی جو ہے ایک برائینام کی شادی رہ گئی ہے اب ہوتا کچھ یوں ہے کہ جو والٹر ہے جب ویلیم جو تھا وہ جب چھوٹا تھا تو اس نے ایک دن کیا کیا کہ اس نے ویلیم کے بال کٹ دیے تو جب گارٹروڈ نے دیکھا کہ اس کی سب سے فیورٹ جو اس کا بچہ ہے اس کے بال کٹ جانے کے بعد وہ بڑا ہی برا دکھائی دے رہا ہے تو وہ کافی زیادہ لڑی اپنے شوہر والٹر کے ساتھ والٹر جو ہے وہ دوبارہ سے گھر سے باہر چلا گیا اور یہ ایک روز مرہ کی روٹین بن گئی ان کے گھر میں لڑائی جھگڑا ان کی ایک عام سی روٹین بن گئی اب والٹر جو ہے جب وہ گھر آتا ہے تو دوبارہ سے اپنی بیوی کے ساتھ لڑتا ہے اور جو والٹر ہے وہ کیا کرتا ہے کہ گارٹ روڈ کو گھر سے نکال کر آگے سے تالہ لگا دیتا ہے جو گارٹ روڈ ہے وہ باہر گھومتی رہتی ہے کبھی وہ پھولوں کو دیکھتی ہے کبھی وہ چاند کو دیکھتی ہے باہر بات میں والٹر کو احساس ہوتا ہے کہ اس طرح مجھے باہر اپنی بیوی کو نہیں نکالنا چاہیے تھا تو وہ جو لوک ہے وہ کھول دیتا ہے گارٹ روڈ جو ہے وہ گھر آتی ہے اور اپنے کمرے میں جا کے سو جاتی ہے دونوں کے درمیان پھر کئی دنوں تک بات چیت نہیں ہوتی اب کچھ ہی وقت گزرتا ہے کہ ان کا تیسرا بچہ بھی اس دنیا میں آ جاتا ہے اور اس بچے کا نام ہے پول حالانکہ یہ جو پول ہے اس کو پورے ناول میں انوانٹڈ چائلڈ کا نام دیا گیا ہے یعنی یہ وہ بچہ تھا جو کہ نہ والد چاہتا تھا کہ یہ دنیا میں آئے نہ اس کی ماں چاہتی تھی کہ یہ دنیا میں آئے بڑے ہی مشکل حالات میں وہ جی رہے تھے اور ایک اور بچہ اس دنیا میں لانا ان کے لئے ایک نئی مصیبت بن گیا اب کیا ہوا دونوں کے درمیان اور زیادہ جھگڑے شروع ہو گئے کنفرنٹیشن شروع ہو گئی اور جو والٹر تھا وہ بار بار گھر سے پیسے چورا کے نکل جاتا اور شراب کھانے پہ جا کے وہ شراب پیتا اب چوتھا بچہ ان کا آثر بھی اس دنیا میں آ گیا اب یہ جو آثر تھا اس کی بہت زیادہ سیمیلیریٹیز تھی والٹر کے ساتھ یعنی یہ بالکل دیکھتا بھی والٹر کی طرح ہی تھا اور اس کی آداد بھی کچھ والٹر کی طرح ہی تھی تو والٹر جو تھا اپنے سب سے چھوٹے بیٹے آثر کو بڑا پسند کرتا تھا یعنی یہ سب سے اس کا فیوریٹ بچہ تھا لیکن گارٹروٹ کے لئے ابھی بھی سب سے زیادہ محبت اس کے دل میں اپنے سب سے بڑے بیٹے ویلیم کے لئے تھی ویلیم جب انہی سال کا ہوا تو والٹر یہ چاہتا تھا کہ یہ میرے ساتھ کوئلے کی کان میں آئے اور یہاں پر آ کر کام کرے لیکن اس کی جو ماں تھی گارٹروٹ وہ یہ چاہتی تھی کہ یہ جاب کرے لنڈن میں تو بلکل اس ویلیم نے اپنی ماں کی بات مانی اور یہ چلا گیا لنڈن اور وہاں پر اس نے کام کرنا شروع کر دیا اس کو وہاں پر ایک بڑی اچھی جاب مل گئی ادھر پول جو تھا یہ بھی تھوڑا بڑا ہو گیا اور اس کو جونئر کلر کی جاب مل گئی ایک سرجیکل انسٹرومنٹ والی فیکٹری کے اندر اس کو جونئر کلر کی جاب مل گئی ویلیم جو ہے وہاں پر ایک لڑکی لیلی ویسٹرن سے ملا اور اس کے ساتھ اس نے ڈیٹنگ کرنا اب شروع کر دیا ہے اور دونوں ایک دوسرے کو کافی پسند کرنے لگ گئے ہیں لیکن ویلیم جب لیلی کو لے کر آتا ہے اپنے گھر اپنی ماں سے ملانے کے لیے تو ماں بلکل بھی خوش نہیں ہوتی اصل میں ماں یہ چاہتی تھی کہ ویلیم اور اس کے درمیان کوئی دوسری عورت نہ آئے تو جب اس طرح سے ویلیم جب ایک لڑکی لے آیا گھر میں تو اس کی ماں کو بڑا بہت برا لگا اور اس کو ایسا لگا کہ شاید ویلیم مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور چلا جائے یہاں ہمیں ایک اور بات بھی جاننا ہوگی کہ ویلیم خود بھی لیلی کو بلکل بھی پسند نہیں کرتا تھا کیونکہ وہ بڑی ہی پراؤڈ نیچر کی ایک ہارٹی نیچر کی لڑکی تھی اپنے آپ پہ بڑا فخر کیا کرتی تھی دونوں ویلیم اور لیلی کی انگیجمنٹ ہو گئی اور بعد میں ویلیم جو تھا وہ اپنی انگیجمنٹ کو توڑنا چاہتا تھا کیونکہ اس کو اصلیت پتہ چل گئی تھی لیلی کے بارے میں لیکن اس کی ماں نے روک لیا آخر کار لیکن جو ویلیم تھا کچھ ہی دنوں بعد اس کو نمونیاں ہو گیا اور ویلیم جو تھا وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی اس ناول کے اندر جو پول ہے وہ اس کو بھی نمونیاں ہو گیا اس ناول کے اندر تو جو اس کی ماں ہے گارٹرڈ وہ اب جب یہ سوچتی ہے کہ میرا ایک بیٹا تو اس دنیا سے چلا گیا ہے میں اس کو بچا نہیں سکی تو اس نے اپنے پول جو بیٹا ہے اس کی بڑی دیکھ بال کرتی ہے اس کو نرسنگ کرتی ہے اس کو دوائیاں لا کے دیتی ہے تاکہ ایک بیٹا تو میں نے کھو دیا ہے دوسرا بیٹا میں ناک ہوں تو ویسا ہی خوش قسمتی سے ہوتا کیا ہے کہ پول جو ہے وہ ریکاور کر جاتا ہے اور بالکو ٹھیک ہو جاتا ہے اب یہاں پر ایک بڑی ہی ڈیپ اٹیجمنٹ شروع ہو گئی ہے پول اور گارٹرڈ کے درمیان سارے ناول میں جب تک ویلیم زندہ تھا تو اس کی ماں نے ویلیم میں ہی زیادہ انٹرسٹ لیا لیکن اب ویلیم تو اس دنیا سے چلا گیا ہے تو اب گارٹرڈ نے پول کے اندر دلچسپی لینا شروع کر دیا ہے اور پول نے بھی بڑی ہی ڈیپ اٹیجمنٹ اپنی بنا لی ہے اپنی ماں کے ساتھ پول کا ایک دوست تھا ایڈگر اور ایڈگر کی بہن تھی میریم یہ دونوں میریم جو ہے اسی چرچ میں آیا کرتی تھی چس چرچ میں پول جایا کرتا تھا دونوں کی آپس میں ملاقات ہونا شروع ہو جاتی ہے اور دونوں ایک دوسرے کو کافی پسند کرنا شروع کر دیتے ہیں میریم جو ہے وہ مسٹر لیورز کی بیٹی ہے جو کہ ایک کسان ہے اور جب پتہ چلتا ہے گارٹرڈ کو کہ میرا بیٹا جو پول جو ہے وہ ایک کسان کی بیٹی میریم کو ڈیٹ کر رہا ہے اس سے مل رہا ہے تو وہ بالکل بھی اس کو پسند نہیں کرتی اور پول کو وہ یہ کہتی ہے کہ تم میریم کو چھوڑ دو پول اور میریم جو ہیں آپس میں ملتے رہتے ہیں اور میریم کی دوست ہوتی ہے کلیرا اور پول کی اب ملاقات میریم کے ذریعے ہوئی ہے کلیرا سے یہ جو کلیرا ہے یہ اس کی شادی ہوئی تھی اور یہ اپنے شوہر سے اب الگ رہ رہی ہے اپنی ماں کے ساتھ اور یہ فیمنسٹ ہے اور کافی فیزیکلی پیشنیٹ ہے اور کافی ریڈیکل ویوز رکھتی ہے کافی انقلابی سوچ رکھتی ہے کلیرا جو ہے اب اس کی ملاقات ہوئی ہے پول کے ساتھ اور دونوں آپس میں ملنے لگے ہیں اور دونوں جو ہیں اپنے آئیڈیاز جو ہیں آپس میں شیئر کرتے ہیں یہاں پر ہمیں ایک اور بات بھی جاننا ہوگی جو بہت ضروری ہے کہ یہ جو پول ہے کافی آرٹسٹک سا بندہ تھا اس کو پینٹنگ کرنے کا بڑا شوق تھا اس کی جو ایک پینٹنگ تھی وہ ایک ایگزیبیشن میں گئی اور ایگزیبیشن میں پینٹنگ سولڈ ہوئی جب تو جب پول نے آکے اپنی ماں کو بتایا کہ اس طرح میری پینٹنگ جو ہے وہ بگ گئی ہے اور مجھے کافی پیسے ملے ہیں تو اس کی جو ماں ہے وہ پول کو مشورہ دیتی ہے کہ تم اب زندگی میں سیٹل ہو گئے ہو اور اب تو میں شادی کر لینی چاہیے تو میجر مارٹن ہیں وہ پول کی پینٹنگ کو خریدتے ہیں یہ ہمیں یہاں پر یاد کرنا ہوگا کیونکہ بڑے ایم سی کیوز میں یہ پوچھا جاتا ہے پول اور میریم جو ہیں اپنا فیزیکل ریلیشنشپ بناتے ہیں ایک جسمانی تعلق آپس میں بناتے ہیں لیکن اس تعلق کو بنانے کے بعد دونوں کافی بہت زیادہ انسیٹسفائے ہوتے ہیں کہ جو ان کے ڈیزائر تھے جو ان کے فینٹسیز تھیں یہ کام تو بالکل ہی اس کے برقس ہے یعنی ان کے لئے فیزیکل ریلیشنشپ ایک انفولفیلنگ سا ایک انسیٹسفائنگ سی چیز تھی اور دونوں پڑے ہی مایوس ہوتے ہیں کلیرا جو ہے جیسے میں پہلے ہی آپ کو بتایا کہ وہ بہت زیادہ فیزیکلی پیشنیٹ عورت تھی اور اسی وجہ سے پال جو تھا وہ اس کے اندر اتنی دلچسپی رکھتا تھا کلیرا جو ہے وہ اصل میں بیوی ہے بیکسٹر کی اور یہ فیمنسٹ ہے اور اپنی ماں کے ساتھ میسز ریڈفرڈ کے ساتھ یہ رہ رہی ہے اور عورتوں کے بارے میں کافی ریڈیکل اور انقلابی ویوز رکھتی ہے پال جو ہے میریم کو اب کہتا ہے کہ آؤ ہم دونوں آپس میں شادی کر لیتے ہیں تو میریم جو ہے کیونکہ وہ کافی ایک ریلیجیسی لڑکی ہوتی ہے کافی جو کام اس نے پال کے ساتھ پہلے فیزیکل ریلیشنشپ بنایا ہے اس پر بھی وہ خوش نہیں تھی اور اب وہ پال کو یہ کہتی ہے کہ ہماری عمر اتنی نہیں ہے ابھی ہم دونوں کافی چھوٹے ہیں تو ابھی یہ ایج اتنی نہیں ہے کہ ہم آپس میں شادی کریں اور یہ بہانہ کر کے وہ پال کا جو پروپوزل ہے شادی کا وہ اس کو ریجیک کر دیتی ہے پال کا جو بھائی ہے چھوٹا بھائی اور اس کی جو بہن ہے ان دونوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں اور پال جو ہے پھر جب میریم کو چھوڑنے کے بعد وہ اب کلیرہ کو اپنے ماں سے ملواتا ہے اور اس کی ماں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ پال جو ہے وہ اب کیا چاہتا ہے کلیرہ سے کیا چاہتا ہے کیونکہ وہ سمجھ گئی تھی کہ میریم کو چھوڑنے کے بعد جب یہ ایک اور لڑکی کو میج سے ملوانے کے لیے لے آیا ہے تو یہ چاہتا ہے کہ وہ کلیرہ کے ساتھ شادی کر لے پال اور جو بیکسٹر ہیں بیکسٹر کلیرہ کا ہزبینڈ ہے یہ دونوں ایک ہی فیکٹری میں کام کرتے ہیں جب بیکسٹر کو پتہ چلتا ہے پہلے تو دونوں دوست ہوتے ہیں لیکن بیکسٹر کو جب پتہ چلتا ہے کہ میری بیوی جو ہے اس نے افیر بنایا ہوا ہے پال کے ساتھ تو بیکسٹر کی پاب کے اندر بار کے اندر شراب خانے کے اندر لڑائی ہو جاتی ہے پال کے ساتھ اور جب پال واپس جا رہا ہوتا ہے گھر اپنے تو یہ جو بیکسٹر ہے وہ اندھیرے میں چھپا ہوا ہوتا ہے وہاں دوبارہ حملہ کر دیتا ہے پال کے اوپر اور دونوں کی درمیان بہت زیادہ لڑائی ہوتی ہے اور اس کے بعد دونوں کے اندر جو بات چیت ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے نیکسٹ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پال اور ویلیم کی جو ماں ہیں گارٹ روڈ اس کو کینسر ہو جاتا ہے اور جو کینسر کا جب علاج کروایا جاتا ہے تو ڈاکٹرز کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو گارٹ روڈ ہے اب یہ زیادہ دیر اس دنیا میں رہنے والی نہیں ہے ساتھ میں جو بیکسٹر ہے اس کو بھی ٹائ فائیڈ ہو جاتا ہے اور وہ بھی ساتھ والے ہسپتال میں داخل ہوتا ہے پال کو آخر اس بات کا خیال آ جاتا ہے کہ ہم کبھی دونوں دوست ہوا کرتے تھے اور کلیرا کی وجہ سے ہم دونوں کی درمیان میں لڑائی ہوئی ہے پال جاتا ہے ہسپتال اور گلے لگا لیتا ہے اپنے دوست بیکسٹر کو اور بیکسٹر بھی سلا کر لیتا ہے پال کے ساتھ یہاں پر ہمیں نیکسٹ یہ پتہ چلے گا کہ یہ جو گارٹ روڈ ہے اس کا جو ٹیومر تھا وہ اتنا زیادہ بڑھ گیا اور یہ شدید درد میں مبتلا رہتی تھی کہ آخر کار پال نے اپنی ماں کو مورفین دے دیا تاکہ وہ ایک سکون کی موت مر سکیں اور جو درد وہ روز برداشت کرتی ہیں وہ درد بھی ان کا کم ہو جائے وہ ختم ہو جائے پال جو تھا اس نے اپنی ماں کو سکون دینے کے لیے یہ سب کچھ کیا کیونکہ اسے پتہ تھا کہ جو ٹیومر ہے وہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ اب اس کا علاج نہیں ہو سکتا اور روز جب وہ اپنی ماں کو تڑپتا ہوا دیکھتا تو وہ اس سے رہا نہیں جاتا اور اس نے آخر کار یہ قدم اٹھایا کہ اس نے مورفین دے کر اپنی ماں کو سکون مہیا کیا اس کے بعد پال کی زندگی جو تھی وہ بلکل ہی تباہ و برباد ہو گئی وہ آوارہ گھومنے لگا کہیں بھی اس کو سکون نہ مل سکا کلیرا نے آخر کار اپنے شوہر کے ساتھ سلح کر لی اور وہ دونوں ایک ہی گھر میں رہنا شروع ہو گئے پال اور اس کے جو والد تھے والٹر انہوں نے اس گھر کو بھی چھوڑ دیا کیونکہ اس گھر میں بار بار ان کو گارٹرڈ کی یادیں ستاتی تھی پال کو اپنی ماں کی اور والٹر کو اپنی بیوی کی یاد ستاتی تھی آخر کار آخری دنوں میں والٹر جو تھا اس نے اس کے تعلقات اپنی بیوی کے ساتھ کچھ بہتر ہو گئے تھے ان دونوں نے اس گھر کو چھوڑ دیا اور پال جو تھا اس نے کرائے کے کمروں میں کرائے کے کمروں میں یہ رہنے لگا پال جو تھا وہ بالکل ہی اکیلا ہو گیا اپنی زندگی میں اور جب اس کی اکیلے پان کو میریم نے دیکھا تو اس نے شادی یعنی میریج پروپوزل بھیجا لیکن پال جو تھا اس نے اس پروپوزل کو بھی ریجیک کر دیا بعد میں کلیرا اور بیکسٹر ان دونوں نے مل کر پال کو بیچ پر دعوت دی اور جب وہ بیچ پر گیا اور کلیرا اور بیکسٹر سے ملاقات ہوئی تو اس کو یہ اندازہ ہوا کہ اب وہ بالکل بھی کلیرا کی اندر دلچسپی نہیں رکھتا یعنی جو اٹریکٹیونیس اس کو اپنی ماں کی زندگی میں جب اس کی ماں زندہ تھی تو اس ٹائن جتنی اٹریکٹیونیس اس کو کلیرا کی طرف ہوتی تھی وہ ساری اب ختم ہو گئی اب اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ وہ والا قصبہ بھی چھوڑ دے گا اور وہاں سے کہیں دور چلا جائے گا اس نے ایک دفعہ گاڑی کو بھی روکا گاڑی کے اندر وہ بیٹھا لیکن تھوڑی سی گاڑی ابھی چلی ہی تھی کہ اس نے گاڑی والے کو کہا کہ روک دو گاڑی اور دوبارہ سے وہ لوٹ گیا اپنے قصبے کی طرف ساتھ میں وہ کھیتوں کے اندر کھڑے ہو کر بڑی بڑی گھاس کے اندر کھڑے ہو کر اپنی ماں کا نام زور زور سے پھوکارتا تھا لیکن اس کی ماں ظاہر ہے اس کی اب ڈیتھ ہو چکی ہے تو کوئی بھی اس کو ریسپونس نہیں ملتا تھا کبھی وہ درخت کے نیچے بیٹھا ہے تو کبھی وہ فیلڈز کے درمیان میں واک کر رہا ہے اور آخر کار اس کو اس بات کا اندازہ ہو گیا پول کو کہ اس نے ساری زندگی کسی سے محبت کی تھی تو وہ اس کی ماں تھی اور جو دوسری عورتیں تھیں جو دوسری عورتیں جو اس کی زندگی میں آئیں میریم اور کلیرا ان عورتوں میں اس کو کوئی دلچسپی نہیں تھی حقیقی دلچسپی تھی تو اس کو صرف اور صرف اپنی ماں کے اندر ہی تھی اور اس کی ماں کا اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اس کی ساری دنیا تباہ ہو گئی اور یہیں پر یہ ناول جو ہے یہ ختم ہو جاتا ہے موسیقی موسیقی